ناظرین ڈراما سیل المائرنگی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ فاخر رہیلا کی باتوں میں آہی جاتا ہے رہیلا فاخر سے کہتی ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اس پکچر سے بلکل غائب ہو جاؤ وہ کہتی ہے کہ تم کسی دوسرے شہر چلے جاؤ اور یہاں سے غائب ہو جاؤ اس کے بعد فاخر ویسا ہی کرتا ہے جیسے اسے رہیلا کہتی ہے وہ پیمنی کے بعد جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک سامینہ ٹینڈ کرنے کے لیے اس لئے بات جانا چاہ رہا ہوں اس کے میں کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ میں کیا ہو گیا ہے فاخر وقت دیکھ کل پر سے تمہاری بیٹی کی بات دیا ہے اور تم دو جانا چاہ رہے ہو تو فاخر عجیب سا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی برد پر اگلے ہفتے کر لیں گے لیکن میرا سامینہ ٹینڈ کرنے جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے بعد وہ اس کمرے سے چلا جاتا ہے نظرین فاخر کی ماں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاخر بہرے تو ایسا بلکل بھی نہیں تھا اب وہ ایسا رویہ کیوں شو کر رہا ہے وہ اپنی بیٹی کے بردے پر بھی یہ انتیان نہیں کیوں نہیں ٹھہر رہا اس کے بعد وہ اس کا پتہ لگانے کے لیے متجست ہو جاتی ہے دھوندے دھوندے آخر کار وہ اس تک پہنچ ہی جاتی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فاخر کو رہیلہ نے کہا ہے کہ تم یہ آتے چلے جاؤ نظرین اس کے بعد وہ رہیلہ سے بات کرنے لگتی ہے اور اس کو ڈانٹی ہے کہ تم نے ایسا فاخر کیوں کیوں کہا ہوکی تھی کہ تم رشتے خراب کرنا چاہتی ہو تم آخر چاہتی کیا ہو تم ہمارے خاندان کے لیمان فود دلوانا چاہتی ہو